جیسلام علیکم فرنڈز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آسیم سعید پیجن سارے دوست بھائی کیسے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوست بھائی ٹھیک ہوں گے اور ہیری ایس ہی ہوں گے جو دوست باہر باہر مجھے پوچھتے ہیں گئے ایک سوال اسم بھائی آپ کے بچے اتنے پلتے ہیں اتنے زیادہ بچے کیسے پلتے ہیں آپ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے کوئی مشین لگائی ہوئی ہے یا پھر آپ کبوتروں کو فیڈ ڈالتے ہیں پیارے بھائی نہ کوئی فیڈ ڈالتے ہیں نہ کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے آسان سا جو طریقہ وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم ویڈیو کو آگے لے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز آتی ہیں ان کی نوٹسکیشن آپ کو بہت آنی مل سکے تو زیادہ بچے پلوانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو آج ہم اپنا ٹرک بتا دیں گے اگر جس دوست نے کر لیا تو سو فیصد ان کے بچے پلیں گے سو فیصد بلکہ ہزار فیصد بچے پلیں گے ان کو ٹھیک ہے تو اس لیے دوستو آج جو چیز بتائیں گے ان کو سیریس لیجئے گا اور ان پر عمل کیجئے گا آپ کے جتنے بچے نکلیں گے ہنڈر پرسن سارے بچے پلیں گے موٹے تازے پلیں گے انشاءاللہ کوئی فیڈ شیٹ ڈالیں گی دن پڑے گی نائے فیڈ ڈالتے ہیں اور نائے فیڈ پر اچھے بچے پلتے ہیں جو پالے بھی جائیں گے فیڈ پر بچے ہیں تو نئی جگہ جا کے مار جاتے ہیں اتنی فیڈ پر بچے نہ پھلوائیں اچھا دانہ ڈالیں اور جب دانہ ڈال کے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کا مکمل دیکھیں دوستو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نا کوئی بھی آپ کے جوڑے کے بچے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا سترہ نمبر بچے ہے تانگیں بہلا اس کی چیک کریں کالی سیاہ تانگیں بہترین قسم کی یہ پٹھی ہے ٹھیک ہے اب اس نے چوگا چوگا سے لے لیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب دانہ ڈال لینا ہے کبوتروں نے چوگا چکا دے دینا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیلی کی ماری روٹین ہے کہ ہم نے بچوں کو کیا کرنا ہے یہ ہم نے کچھ گولیاں بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بڑھی ہوئی ہے یہ کچھ ہم نے گولیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے ہر بچے کو ایک یہ گولی دینی ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں بیٹ بیٹ سیسی اپنا چائے دینی ہے چائے کے اندر کیا ڈالنے ہے تھوڑی سی ہنگ ڈال لیں اور ساتھ میں چائے کی پتی ڈالیں اور اس کے علاوہ بڑی لاچی ڈال لیں یہ تین چیزوں کی آپ دودھ میں ڈال کے پکایں اس کو اچھی طرح پکا لیں کو گرم کو زیادہ گرم ہوتی ہے اس کو تھنڈی کر لیں جب نیم گرم سی رہ جائے اس کے بعد آپ نے کہا کر رہے ہیں جتنے بھی بچے نکلے ہوئے ہیں انہوں نے جب چوگا لے لیا ہے فری ہو گیا فارغ ہو گیا جب انہوں نے بچوں کو مزید چوگا نہیں دینا ٹھیک ہے اب اس کے پورٹ میں دیکھیں ماشاءاللہ یہ چوگا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہ سب کبوتروں کے ایک ایک گولی لگا نہیں ہے گولی لگا کے اس کے بعد ان کے ہانوں میں بٹھا دینا ہے اس سے کیا ہو گئے دیکھیں وٹھے بھی ماشاءاللہ کبوتروں کی دیکھ لیں یہ بچے نے وٹھ کی ہے ایسی وٹھ کی ہے جیسے کبوتر ماشاءاللہ خوڑا کے لگا ہے اور پھرتے لے رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتروں کی اچھی ڈائیڈ دانہ دوستو آپ نے اچھا ڈال لیں دانے میں کوئی کمی پیش نہیں ہونی چاہیے اچھا چنے موٹ مونگ جو بھی مطلب دانہ اتنی قسم کو ہونا چاہیے کہ آپ کے کبوتر زیادہ دانہ کھائیں جب زیادہ دانہ کھائیں گے ایٹرمیٹرکلی زیادہ چوک دیں گے اور جب زیادہ چوک دیں گے تو ایٹرمیٹرکلی زیادہ بچے پلیں گے بچوں کی ایریشم بھی ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بہت ملائم بچہ ہے یہ سترہ نمر ماشاءاللہ پٹھی ہے یہ ابھی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماری یہ دیکھ لیں دوستو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پر عمل کیا کریں آپ کو کافی فائدہ ملے گا ٹھیک ہے بریڈنگ چیلیٹی ہے تھوڑی سے آپ کو بریڈنگ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم بچوں کا اپنا جو روز کی روٹین ہے یہ پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے ادھر نکلائے ہیں یہ دیکھ لیں دو بچے ادھر نکلائے ہیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں دو بچے ادھر ہیں ماشاءاللہ ادھر انڈے ہیں ادھر ایک بچے ہے ساز میں انڈے بھی دے رہی ہیں وہ پچھے انڈے بھی بڑے میں ہیں ادھر بھی ماشاءاللہ انڈے ہیں ادھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو بچے پڑھ رہے ہیں دوستو یہ ٹک ٹک بچے ہیں ماشاءاللہ ٹک ٹک جوڑے گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے یہ بڑے ظالم بچے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے بچے دیکھ لیں آپ ایک ہی سائز کی ہوں گئے ہیں ساتھ ماتی لینڈے بھی دے دیئی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تیز ترہر بچے ہیں دوستو یہ اس کے بعد یہ ادھر سترہ نمبر بچہ نکلا ہے یہ ہماری جو بڑی کبوتری اڑی ہوئی ہے بازیوں میں جو آٹھ سال اڑی ہے اس کا بچہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں ادھر بھی دو بچے ہیں اسی طرح دوستو سارے اسی طرح باقی کے ساتھ دو کھڑے ہیں ان میں بھی بچے ہیں یہ دیکھیں ادھر بھی ایک بچہ نکلایا ہے اس کے بعد ادھر انڈے ہیں اسی طرح روٹین چل رہی ہے دوستو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بڑیٹر کبوتر ہے یہ کھڑے میں باقی سارے دودھ باقی تین کھڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سب کھڑوں میں باری باری جاؤں گا ان کو چائے پلائیں گے اور بچے پالیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اسی طرح یہ روٹین ہے دوستو ویڈیو بساندہ آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو مل دے رہے ہیں اللہ حافظ جی